اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج ہم بنائیں گے بیف برگر بیف برگر کے لیے جو چیزیں ہم استعمال کریں گے سب سامنے منشن کر دی ہے میں نے کوانٹریٹی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی چلیں جی سب سے پہلے چلتے ہیں سٹیپ ون کی طرف سب سے پہلے ایک چوپر لے لیں چوپر نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ہاتھ سے مکس کر لیں یہ ایک کلو کیمہ لیا ہے میں نے چوپر میں کیمہ ایڈ کیا اس کے بعد نمک اور کالی مرچ ایک ٹی سپون کالی مرچ ہے اور ہاف ٹیبل سپون نمک ہے دو ٹیبل سپون لسن ادرہ کا پیسٹ لیا ہے سرخ مرچ اور دڑا مرچ دونوں ون ون ٹی سپون ہے اس کے بعد یہ کون فلار لیا ہے میں نے تین ٹیبل سپون چار سے پانچ سبز مرچے لیے ہیں اور یہ دو میڈیم سائز کے پیاز ہے جو بری کٹ کے چوپ کر کے ان کا پانی جو ہے وہ ہم نے چوڑ لیا ہے میں نے پھیلے ہی ہم ان کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے آپ ہاتھ سے بھی مکسنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مکس ہو گیا یہ بال میں نکال لیا اب اس میں دو ٹیبل سپون اور اس کو اچھے سے مرینیٹ کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں زیادہ ٹائم چھوڑیں گے تو زیادہ اچھا ہے لیکن کم سے کم بیس منٹ لازمی اس کو سٹے دیں یہ دیکھیں کبر کر کے رکھ دیا میں نے اب ہم چلتے ہیں سٹیپ ٹو کی طرف چلیں جی یہ ہم نے ایک پین لیا ہے پین میں ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون اور ٹوماتو کیچپ ایڈ کریں گے اس میں 3 سے 4 ٹیبل سپون جب آپ جتنا بھی اس کا جو ہے وہ صلاح تیار کر رہے ہیں اسی صاحب سے آپ کیچپ ڈالیں گے میں نے زیادہ برگر بنانے تھے اس لیے میں نے زیادہ ڈال لیا ہے اس کے بعد یہ گول گول پیاز کٹ لیں گے ہم بھاری گول شیپ میں کٹنا ہے یہ دیکھیں اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چلے کی آگ جو ہے وہ میڈیم رکھنی ہے ہم نے اور آہستہ آہستہ اس کو پیاز کو پلٹیں گے اس میں ہلکہ ہلکہ سا فرائے کریں گے آرام آرام سے کریں گے تاکہ پیاز ہمارا جو ہے وہ ٹوٹے نہ اپنی جو شکل میں ایسے ہی رہے یہ دیکھیں یہ ہمارا پیاز جو ہے وہ ایک سائیڈ چینڈ کر دی ہم نے دوسری سائیڈ ہو رہی ہے یہ ایک چھٹکی اس میں نمک ہی ایڈ کی میں نے اس کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں اور چلا بند کر دیں چلیں جی اب چلتے ہیں سٹیپ تھری کی طرف ہم نے جو برگر کی ساوس ٹرائڈی کرنی ہے اب ایک بول لیں اس میں مایونیز ڈالیں یہ دیکھیں مایونیز جو ہے وہ تین سے چار ٹیبل سپون مایونیز کے لیے ہیں میں نے اس کے بعد اس میں ٹوٹو کیچپ ایڈ کی کیچپ جو ہے وہ ہمیشہ مایونیز سے دبل کونٹیٹی میں ایڈ کرتے ہیں تین سے چار چمچ اگر اس میں مایونیز کیا ہے تو چے سے سات چمچ جو ہے وہ کیچپ کے یہ مسٹرڈ ساوس لی ایک ٹی سپون مسٹرڈ ساوس کے ایڈ کی اگر آپ کے پاس یہ نئی بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے ٹیسٹ میں ایس اچ کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ برسٹر ساوس ہے دو سے تین ڈروپ اس کے ایڈ کی ہیں اگر یہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس میں ڈارک سویا ساوس بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہاف ٹی سپون کٹیوی سرخ مرچ ایڈ کی ہے اور اس کو مکس کر لیں گے برگر کی جو ساوس ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے بہت مزے کی ساوس ہے یہ چلیں اب جس پین میں ہم نے پہلے پیاز جو تھا اس کو فرائے کیا تھا اسی پین میں ہم آئل ڈال لیں گے آئل ایڈ کرنے کے بعد یہ کیمے کی ہم نے اس طرح سے شامی بنا لیا ہے اس کو شیب دے لیا ہے ہاتھ کے ساتھ اس کو شیب کو تھوڑا بڑا رکھنا ہے جیسے چپلی کپاپ کی شیب ہوتی ہے کیونکہ یہ فرائے ہوتے ہوئے شلنگ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جیس ہماری جا چکی ہے اور میں نے سلندر پہ اس کو اب شیفٹ کر لیا ہے یہ ایک سائیڈ کرنے کے بعد پانچ سے چھ میرے کے بعد ہم دوسری سائیڈ کریں گے چولے کی آگ جو ہے وہ ہم نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے کیونکہ یہ کیمہ کچھا ہوتا ہے اس کو اچھے سے پکانا ہے ہم نے یہ دیکھیں سائیڈ چینج کرتے رہیں گے یہ فرائے ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے برگر بن لیے ہلکہ ہلکہ سا اس کو ہم گرم کر لیں گے گولڈن کر لیں گے اور یہ جو بھی کیمہ کی ہم نے شامی فرائے کی تھی وہ رکھیں گے تبے پہ اور یہ برگر کا چیز سلائس لیں گے برگر چیز جو ہوتی ہے نا اور یہ ہم شامی کے اوپر لگا دیں گے اور بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ یہ میلٹ ہو کے شامی کے ساتھ یہ سلائس جو ہے چیز کا چپک جائے گا یہ جو ساوس ٹرڈی کی تھی ہم نے بند کے اوپر وہ ساوس لگائیں گے سب سے پہلے ساوس لگانے کے بعد یہ میں نے بندگو بھی کا جو ہے وہ ایک پیس لے کے رکھ دیا ہے جو ہوتا ہے نا سلات کا پتہ وہ لگاتے ہیں وہ مجھے نہیں ملا تھا میرے پاس آویلیبل نہیں تھا میں نے بندگو بھی ایڈ کر لی اس کے بعد یہ جو شامی تھی ہماری چیز والی یہ دیکھیں چیز میلٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ چپک گئی ہے بہت مزے گی لگری ہے یہ دیکھیں سبردست مو میں پانی آ رہا ہے دیکھیں یہ دیکھیں اس کے بعد ٹرماتر کے پیس لکھیں اور جو سلات ہم نے اس کا پرائے کیا تھا وہ اس کے اوپر لگائیں گے اور اس کا جو اوپر والا بند کا پیس ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اگر آپ زیادہ سوس پسند کرتے ہیں تو ہلکا سا لگا لیں یہ دیکھیں زبردست سا برگر ہمارا ریڈی ہے جو لوگ بیف نہیں کھاتے ان کو سمیل آتی ہے ایک بار یہ برگر پرائے کر کے دیکھیں بہت پسند آئے گا ان کو بلکل سمیل نہیں آئے گی اوکے جی اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں